السلام علیکم ویلکم ایک ٹو مائی یوٹیوب چینل ایہوپ آل افیوار فائن تینکیو سو مچ فر سپورٹنگ می فر مائی پریویس ویڈیو جو کہ بورتی ویلوک اور سب کو بہت پسند آئی تھا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ لوگا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا سپورٹ کیا اس کو لائک کیا پسند کیا شیئر بھی کیا اب جو ہے آج کی ویڈیو میں جو آپ لوگ دیکھیں گے یہ ان لڑکیوں کے لئے ان لیڈیز کے لئے جنہوں نے نیو کوکنگ سٹارٹ کی ہوتی ہے جن کی شادی ہوئی ہوتی ہے اور نیو نے ان کی دعوت ہوتی ہے گھر میں تو انہیں کچھ پکانا ہوتا ہے تو ان کے لئے یہ بیسکلی ہے تو اگر آپ کو کوئی دعوت پریپیئر کرنی ہے اور آپ کو زیادہ کچھ نہیں آتا بنانے کے لئے تو دیفنیٹلی آپ یہنی بلاو تو ایزیلی بنا سکتے ہیں تو فرس افال میں یہ اکھنی بلاو کی ریسپی شیئر کریں گئے میں نے یہ روحان کی بردی میں بنایا تھا اکھنی بلاو تو ساتھ میں میں آپ کو اس کی ریسپی ساری ڈیٹیلز کے ساتھ بتا دوں بہت ایزی سٹیپس ہیں دیفنیٹلی آپ روچ اب اس کو ٹرائے کریں گے سو بہت پسند آئے گی سب کو اور سسرال میں آپ کی واوا بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تو اس کے لئے میں نے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں میں نے چکن لی دی یہ تقریباً ڈیڑھ کلو چکن ہوگی پھر اس کے ساتھ اس میں ہم دال دیں گے انیانز سے گرین چلی تھی اور جنجر کارلک دال دیں گے ساری چیزیں ثابت دانلی ہے پھر ڈرائی تو اب گرم مسالوں میں ہم نے دالنا ہے دیسپتہ کوریانڈر سیڈز زیرا ہو گیا بادیان کے پھول سونف دارچینی لونگ اور تھوڑی سی لال ثابت مرچے یہ لال ثابت مرچے ہیں آپ لوگ بالکل آپشنل رکھ سکتے ہیں نہیں دالنا چاہے تو نہ دالیں اٹس اوکے باقی چیزیں آپ کو دالنی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تقریباً میرے رائز سے ڈھائی گیجی رائز سے تو میں نے ان کو پہلے سے بھگو کے رکھ دیا تھا یہاں میں شو کرنا بھول گئیں کیونکہ مجھے دعوت کیلئے پرپیئر کرنا تھا تو اسی جلدی ہلتی میں کچھ چیزیں مزو کی وہ اسے دکھانا ویڈیو میں دکھانا میں بھول گئی تھی اچھا اب کیا کریں گے یخنی میں پرپیئر کر رہی ہیں سب سے پہلے کیونکہ یخنی پلاو بن رہا ہے تو یخنی پرپیئر کرنے کے لئے میں نے سب چیزیں دال دیا اپنی پتیلی میں اور پھر اس میں ہم پانی دال دیں گے کوشش یہ کریں کہ پانی آپ اتنا دالیں کہ آپ کا جو یخنی جب پکنے کے بعد جو رہ جائے اسی میں اپنے رائس پکانے ہیں تو میں اور ویسے بھی چکن یخنی جو دی وہ ہارڈلی ٹین ٹو فیفٹین منٹس ہو جاتی ہے اب اس میں میں نے سالٹ پر اٹ کر دیا جو کہ تقریباً ہوگا ٹو ٹیبل سپون سالٹ سم اور اب اس میں ہم واتر اٹ کر دیں گے اور یہ تقریباً دیکھنا اور اتنا پانی آپ نے اٹ کرنے کہ ہماری پورا جو چکن پورا مٹیریل وہ سارا بھیج ہے مطلب اس کی لیول سے اوپر لیول ہو تو یہ آپ دیکھ لیجئے یہ ہمارے یخنی کا پورا جو تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم نے فلیم پر رکھ دیں گے ہائی فلیم پر رکھیں گے شروع میں تاکہ تھوڑا سا یہ صحیح والا اس میں بوائل آجائے تو جیسے ہی اس میں اوبال آجائے گا تو اس کے بعد ہم تھوڑا سا لو فلیم پر کر دیں گے مطلب میڈیم پر کر دیں گے اور اس صحیح کہ ہم اس کو 15 منٹس کک کریں گے ویسے تو یہ چکن ہے تو ہارلی 10 منٹس سے کک ہو جاتی لیکن 15 منٹس سکے ہیں تاکہ صحیح سے پراپر اس کا یخنی بن جائے سارا چکن کا اس میں ٹیسٹ آ جائے تو اس صحیح سے ہم اس کو کور کر کے اب اس کو ہم رکھ دیں گے اور اس صحیح سے مین وائل آپ کوئی بھی کام کرنا چاہے ہیں اپنا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں کیونکہ دس پندرہ منٹس آپ کی جائے آپ کو گیپ مل جائے کا بریک مل جائے گی تو جب تک یہ یخنی پرپیئر ہو رہی تھی میں نے ساتھ میں پھر اپنا باقی کام کر رہی تھی سو نو فائنیلی یخنی پرپیئر ہو چکی ہے میں نے اس کے لئے چکن الگ کر دی یخنی میں سے اور جو میں نے یخنی میں مسالہ دالا تھا انیانز گرین چلی جو بھی سب کچھ دالا تھا میں نے ان سب کئے کیا بنا دیا پیسٹ بنا کر رکھ دیا دیکھیں اب کیا کریں گے کیا انیانز میں نے چاپ کر دی یہ انیز میں نے تقریباً ون لارج انیان لیا تھا تو اس کو میں نے چاپ کر دیا پھر اس کے بعد میں نے ڈرائی سپیسس لیا جس میں تیز پتہ ہے پادیاں کے پھول سواف ہے زیرا ہے جنجر کارلک پیسٹ ہے ٹومیٹو ہے یوگرٹ اور ساتھ میں گرم مسالا ہے گرم مسالا اور زیرا پارڈر کو تھوڑا سا مکس کیا ہوئے ہیں تو یہ اچھا میں نے اس یخنی پلاو میں تھوڑا سنم چائنی سالٹ بھی دالا تھا اجینو موتو آپ چاہیں تو بلکل بھی نہ دالیں ویسے تو نہیں دالیں تو زیادہ بہتر ہے بیکن انہل دی ہوتا ہے لیکن میں نے کافی ٹائم بعد میں نے اس بار دال دیو یعنی کہ تھوڑا سب دال دیتیو تو اس کو بھی اٹھ کے تو تھوڑا سا اچھا ٹیسٹ آجاتا ہے اور ساتھ میں اس کے کرسپی انیانز بھی میں نے بنا لیے تاکہ گرنیشن کے لیے یہ الگ سے میں نے ٹو انیانز کو چاپ کر کے فائنیل چاپ کر کے سلائسز میں اس کو فرائی کر لیے تو اس کے بارسٹر بھی پریپیر کر دیا تاکہ گرنیشن میں کام آئے گا سیمپل سٹیپ پہلے یخنی بنا لیجیے پھر سٹیپ یوگ ہے پھر ساتھ میں اپنا یہ کام بھی سٹارٹ کر لیجیے انیانز فرائی کر کے الگ سے رکھتے تاکہ گرنیشن ہو جائے پریزنیشن کا لک اچھا آتا ہے پھر کھانے کا سب سے پہلے میں نے انیان دال دیا فرائی کرنے کے لیے اچھے گی اس میں ہم نے دال دیا اچھا پیاس ہم نے دال دیا تھوڑا سا ٹرانسلیسن کلر جب ہو گیا تو جتنے بھی ڈرائی سپیس سے وہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد جیسی اس کو ایٹ کر دیں گے اور جیسی ہماری پیاس ہو ہے وہ ہلکی سے براون ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر اس میں جنجر کرلک پیسٹ تا رہیں گے اچھے جنجر کرلک پیسٹ میرا گرین سا ہو رہا ہے اس لیے کیونکہ میں گرین چیلی بھی ایٹ کر دی دی جنجر کرلک گرین چیلی تینوں کا میں نے پیسٹ بنا کر دیا تو یہ جیسی پیسٹ بنا اس کی گرین کلر کا پیسٹ بنا دا تو میں اس میں ایٹ کروں گی تو لائی پیسٹ ہونے شروع ہو گئی بس اس میں ایٹ تیبل سپون اور اس سوڑا سا بس مطلب ایٹ ایٹ تیبل سپون میں اس میں یوز پیسٹ بنایا تھا اس میں ایٹ کر دیں جو کہ مسالہ ہمارا نکلا تھا پیاس کا گرین چلی کا ریڈ چلی کا اور لسن ادرک ان سب کا پیسٹ بنا کر دالتے آپ رہے تو ایس ایس بھی ڈال سکتے ہیں پیس میں ٹومیٹو بھی ایٹ کر دیں گے ٹومیٹو یوگرٹ جو ہے وہ تقریبا ہوگی ون کپ ہے یوگرٹ یہ ہوگا 250 گرام یوگرٹ میں نے یوز کی ہے پھر اس کے بعد گرم مسالہ یوز کر لیں گے اور یہ گرم مسالہ دال کر اب اس کو چلائیں گے چلانے کے بعد پھر دا کے اچھا سا سا سب انگریڈنٹس میکس ہو جائیں بلینڈ ہو جائیں آپس میں اور اس کو لو فلیم پہ کور کر کے رکھ دیں گے ہارٹلی فائیو منٹس کے لئے تو جب فائیو منٹس کے لئے اس کو کو کرنے اب رکھ دیں گے چھوڑا سی ٹیمارٹر اور یوگرٹ انکر سا اچھا سا جو بلینڈ ہو جائیے پھر میں چکن دال دوں چکن اس لئے پہلے سا لگے چکن موضوع پھر چکن جلدی سا ہو جائیے اس ورہے سے پھر میں اس لوگ لنگ کر رہیے اور یہ میں اس کو کور کر دیا اچھا اس میں اب میں چکن دال دی اور بس چکن دال اس کو مسالة ریل ہو گئے تو بس چکن دال اور اب اس کو یہ رائس اس میں دال دی ہے بس میں اس میں یخنی دال کر دم پر رکھ دوں گی اچھا یہ میں اس میں یخنی دال دی ہے جیسی تھوڑا سا بوائل آئے گا اس میں تو پھر میں اس کو لو فلم پر دم پر پر دوں گی 15 ڈو 20 منٹس کے لئے ٹرائے کریے گا مجھے بلکل ٹائم نہیں ملا تھا کہ میں اس کو پریزنٹ جیسے میں نے کیا تھا تو اس کی ویڈیو بنا سکتی کیونکہ ہم لوگ سب نے باہر پارک میں جا کر کھانا تھا تو اس وجہ سے وہ ٹھوڑا سا میس ہوگی جلدی جلدی میں اور رات ہوگی تو اس لئے ویڈیو نہیں بنا سکی اور یہ چھوٹا سو بڑھ ارنجمنٹ یہ روحان کی نانو نے خالہ نے ارنج کیا ہے اور اوریو کریم کیک بنائے میری چھوٹی بہن نے فرس ٹام اسے کریم کیک بنائے تو بہت زبردست بنا تھا تھا تھنکی سو مچ انکل میں میں کو کو تو we لم ہاں 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 آم Jared OR dramatically انکل سمجھوانگا ہے اللہ اور تیو نکشن سائی ہے میںًا ہوتا ہوتا ہی ہے اور آلمان 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 آل 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 آول اور میں ہے گا hi hit 곥� کلا Philosophy ہمارے ہوگا ہوں ہوں بہترے ہیں تابہ رہے ہوگا اور میں نے آیا ہے یہ شماح ہے آپ کی دعوت رہے تھے بہت کانdzاؤیں گے بہتک سوہے در معنی اللہ ایسی اس سے